دوستوں اگر آپ کے دو تین چار پانچ لڑکے ہو چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کی پتنی چاہتی ہے کہ ایک لڑکی ہو جائے جو ہمارے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹائے اور ہم اس کی اچھے سے شادی کر دیں تو ہمارا کل کوئی داماد بھی ہو کیونکہ یہ ایک عظیم رشتہ ہمارا داماد کا بھی بن جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو تو آج کا یہ بہت آسان سا ٹپس فولو کر کے آپ لڑکی کی پیدائش کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے انڈ کوس جو ہوتے ہیں جو آلائی تناسل کے نیچے دو گولیاں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات آ دوں کہ جو رائٹ سائیڈ میں انڈ کوس ہوتا ہے اس کے اندر منی پروسسنگ ہو کر آتی ہے لیور سے باریک باریک نسو کے اندر لڑکے کی لڑکے کی منی پروسسنگ ہو کر اپنے آلائی تناسل کی طرف آتی ہے وہ بہار آتی ہے ہم سمبھوک کرتے ہیں اسی میں سے چند قطرے جب ہم سمبھوک کرتے ہیں اور اپ کی ریہم کے اندر پڑ جاتے ہیں تو اسی سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اب دوسرا انڈ کوس دوسری گولی جس کو ہم بائنگ گولی یا لیفٹ گولی بولتے ہیں اس کے اندر منی پروسسنگ ہو کر آتی ہے لڑکی کی وہ دھیرے 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 آتی ہے اپنے آلائی تناسل کی طرف ہم نے ہم بسکری کیا جب بس چارز کا وقت ہے منی نکل کر کے تیز جھٹکے کے ساتھ ریہم کے اندر گئی نطفہ ریہم کے اندر گیا تو وہ منی ہوتی ہے لڑکی کی اندر داخل ہو گیا تو اس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اب دونوں طریقے آپ کو سمجھ میں آگئے کہ لڑکے کی منی کہاں ہوتی ہے لڑکی کی منی کہاں ہوتی ہے یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آگئے لیکن آپ چاہتے ہیں لڑکی پیدا کرنا تو لڑکی پیدا کیسے ہو حالانکہ لڑکی دینا لڑکا پیدا کرنا یہ سب کچھ اللہ کریم کے ہاتھوں میں ہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کو دماغ تو دیا ہے اللہ نے آپ کو عقل تو دیئے کہ آپ ایسا کریں تو ایسا ہو سکتا ہے آپ اس طریقے سے احتفظ کو فولو کریں تو یہ ہو جائے گا تو آپ اپنے عقل کا بھی استعمال کر کے چاہیں لڑکا پیدا کرنا تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہو جائے گی آپ اپنے دماغ کا استعمال کر کے اگر آپ چاہتے ہیں لڑکی پیدا کرنا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے لڑکی پیدا ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ ہم بسکری کریں تو اس چھلے کو اگر آپ چاہتے ہیں لڑکی پیدا کرنا تو آپ سیدھے والے خسیے میں سیدھے والے گولی میں اس چھلے کو آپ ٹائٹ کر کے ڈال لیں ڈبل تیبل گرہ لگا کر ڈال لیں اور آپ ہم بسکری کرنا ہیٹارٹ کر دیں اب جو نطفہ آپ کے آلائے تناسل سے جھٹکے مار کر ریہم کے اندر جائے گا تو وہ آپ کی وہ گولی جو لیفٹ گولی ہے جس کے اندر منی لڑکی پیدا کرنے کی ہے وہ کھلی ہوئی ہے آپ کی اس کے اندر آپ نے ربر نہیں ڈالی چھلہ نہیں ڈالا تو وہ پریسسنگ ہو کر گھوم کر جھٹکے مار کر وہی منی ریہم کے اندر جائے گی تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوئی اور اگر آپ چاہتے ہیں لڑکا پیدا کرنا تو آپ اپنی لیفٹ گولی گولی پر کوئی ربر کا چھلہ لے کر اوپر سے ڈال لیں تو آپ ہم بستر ہوں اپنے پارٹنر کے ساتھ میں اب آپ کا جو رائٹ گولی ہے اس سے منی پروسسنگ ہو کر زگتے کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ نکل کر ریہم کے اندر جب جائے گی تو لڑکے کی منی جائے گی اندر تو انشاءاللہ اگر آپ اس ٹپس کو فولو کریں گے تو لڑکا پیدا ہوگا تو اس طریقے سے باری باری ٹپس فولو کر کے آپ چاہتے ہیں اپنی منشاہ کے مطابق اپنی پتنی کی مرضی کے مطابق لڑکی پیدا کرنا لڑکا پیدا کرنا تو انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیگئی جانکاری پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ضرورت مند حضرات تک میری ان بہنوں تک جن کے لڑکیاں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لڑکیاں ہو چکی ہیں اور ان کے شہر اتنے بد نسل ہیں ان کے شہر اتنے بد ذات ہیں اتنے حرام خور ہیں اتنے شیطان ہیں کہ جو لڑکی پیدا ہونے کو اپنی پتنی کو دوست دیتے ہیں یہاں تک یہ بات بول دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اب لڑکی پیدا ہوئی یعنی ساتھ لڑکی ہوئی ہیں اگر آٹھویں لڑکی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاب دے دوں گا یا تجھے تیرے باپ کے گھر بھیج دوں گا تو گھر میں ایک قسم کی قیامت بھرپا ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کو اپنی لڑکیوں کو یہ بات بتاتی بھی نہیں ظاہر بھی نہیں کرتی کہ میں تیرے باپ کی طرف سے اتنی زیادہ پریشانی میں ہوں قسم خدا کی جب یہ بات سننے کو ملتی ہیں تو دل پسیج جاتا ہے کلیزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو بھائیو اس لیے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے ریکویٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ان ضرورت مند مہیلہ اور تک ضرور شیئر کریں تو اس طرح کی پریشانی سے گزر رہی ہیں اس میں آپ کا میرا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ان عورتوں تک ان مجھور مہیلہ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی اور اس اپائے کو وہ کریں گی وہ فائدہ ان کو ملے گا اور اگر ایک بھی لڑکا ان کے پیدا ہو گیا تو مجھے اور آپ کو دعاو سے نوازیں گی آپ میرے ساتھ برابر بنے رہیں برابر سپورٹ کرتے رہیں آپ کی سپورٹ کی مجھے بے انتہا ضرورت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ